سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم تبریش شمشی نے جب فخر زمان کو آؤٹ کیا تھا آخر کیوں اس انداز سے جشن منایا تھا جیسے فخر زمان ان کا جانی دشمن ہو بل آخر کمنٹیٹر نے اصل وجہ بتا دی آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو یہی سب کچھ بتانے لگا ہوں مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں جنوبی افریقہ اور پاکستان کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں باولر تبریش شمشی نے فخر زمان اور محمد عفیس کی وکٹ لے کر جوتے سے فون ملایا تو ان کا یہ اسٹائل پاکستانیوں کو ایک آنکھ نہ بایا اور اس پر باولر کو خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے صحافی فیضان لکانی نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبریش شمشی نے وکٹ لے کر پہلی بار ایسا جشن نہیں منایا ان پر اتنی زیادہ تنقید سمجھ سے باہر ہے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں جب فخر زمان تبریش شمشی کی گیند پر باؤنڈری کے قریب سے کینچ آؤٹ ہوئے تبریش شمشی نے نہ صرف جوتا اتار کر فون ملایا اور جشن منایا بلکہ بے ہاتھ غصے کا بھی اظہار کیا جسے دیکھ کر کمنٹیٹر کا کہنا تھا کہ تبریش شمشی اس موقع پر غصہ کیوں کر رہے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے پھر محمد عفیس کی وکٹ لے کر بھی تبریش شمشی نے جوتا اتار کر فون ملایا تو کمنٹیٹر کا کہنا تھا کہ شاید شمشی عمران طائر کو فون ملا کر کہہ رہے ہیں کہ کام مکمل ہو گیا اس موقع پر پروٹیس کپتان کلیسن نے بھی تبریش شمشی کو ضرورت سے زیادہ رد عمل دینے سے منع کیا تھا فخر زمان کی وکٹ لے کر تبریش شمشی کے غصے کی اظہار کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہے کہ ونڈے میچ میں فخر زمان نے تبریش شمشی کی گندوں پر کافی چکے چوکے مارے تھے شاید اسی کا غصہ تبریش شمشی نے جب فخر زمان کو آؤٹ کیا نکالنے کی کوشش کی امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیک سوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ